ایک منظم گروہ ہے جو کہ مریضوں کے گردے نکال کر فروت کر رہے ہیں اگر وہ زبردستی ہیں وہ والنٹریلی کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ والنٹریلی تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ نشے کے عادی افراد وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی اس طریقے سے لیکن یہ جو گروہ ہے یہ کرتا یہ ہے کہ ہسپیٹل میں مریض جب جاتے وہاں پر کسی اور مرض کے علاج کے لیے یا کوئی اور بیماری کو لے کے تو یہ وہاں پر اپنا کام دکھا دیتے ہیں یعنی اس مریض کو پتا بھی نہیں ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو گردہ لگنا بھی ہو تو اس کے صرف یہ کہ بلڈ سیمپل مطلب میچ کرنا چاہیے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا کروس میچ ہونا یہ ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کسی کو باقی ساری چیزیں میچ ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگا رہے تو ریسیپینٹ جو ہے اس کی باڈی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اور یہ تو بربریت ہے تو بربریت لیکن بس ایسا یہ گروہ آپ یہ دیکھ لیں یہ ان کے صفاق چہرے یہ ہم جیسے انسان ہے لیکن ان کی کیپیسٹی دیکھیں اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے وہاں پر یہ بھی کرتے ہیں یہ اب آپ میں مثال آپ کے کسی پیارے کو گردے کی ضرورت ہے اس کو ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے تو ان کو یہ جناب ایسے باقی آتا ہے یہ دیکھیں نا بزار اچھے چہرے بھی ہیں تو یہ بڑے نیک نام بن گئے کہ جی ہو جی آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں ابھی دورانے ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ایک بندہ چلے گی اپنی زندگی سے چلا گیا اور اس کلینک سے دو کروڑ اوپے بھی برامت یعنی کہ جو ڈیلنگ ہے وہ بھی کیش میں کرتے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کے دوران ایک مریض جی جی میں وہی تذکرہ کر رہا تھا یہ جو راولپنڈی میں ہے گردے فروغ کرنے والا گروہ اس کی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گروہ جو ہے یہ پکڑا گیا ہے ایکشن ہوا ہے دس ہیں ٹوٹل یہ دس ملزمان ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اور اس کی ڈیٹیل ابھی ظاہر ہے مزید باقی آئیں گی اس میں ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جو مسیحہ سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹرز جن پر آپ کرتے ہیں بروسہ وہ بھی ان میں شامل ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب تک یہ والی ہیلپ انٹرنل آپ کو اندرونی مدد حاصل نہیں ہوگی تو آپ ایسا گھناؤنا کام اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نگرہ وزیر صحت پنجاب کے اور ڈاکٹر صاحب سے ویسے تو کوویڈ سے مطالق ہے ایسے معاملات سے مطالق بات کرتے رہتے تھے لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے ذمہ ہے نگرانی پنجاب کی وزارتیں صحت کی تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس نئے منصب کے ساتھ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بڑا ایک تشویشناک معاملہ ہے یہ جو ایک یہ ایک منظم گروہ کام کر رہے ہیں اور آج سے ہم یہ بات نہیں سن رہے ہیں ایک عرصے سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں لوگ اپنی شکایات کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں لوٹا گیا یا کس طریقے سے کیا گیا یہ آپ کے علم میں کیا آیا ہے اس واقعے سے مطالق شکریہ جی دیکھیں یہ واقعہ ہی ایک بہت شرمناک حقیقت ہے پاکستان کے لیے جہاں ابھی تک کڈنی ٹریڈ جو ہے جہاں آرگن ٹریڈ ابھی تک بہت ریمپنٹ ہے اور ظاہر ہے قانون اس کی بلکل اجازت نہیں دیتا اور انسانیت بھی اجازت نہیں دیتے یہاں پہ کئی گاؤں کے گاؤں ہیں جو جہاں پہ کڈنیز ہزاروں کی تداد میں لی جا چکی ہے تو ہر ایک کے اگر آپ پیٹ کوپر کریں تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بڑا ویل نون نیٹوریس سا ہاسپٹل ہے یہاں ایک لیگل ٹرانسپلانٹ پکڑا گیا جب ڈریڈ ہوئی ہماری ہوتا کا پی ہوتا یعنی کہ ہیمن آرگن ٹرانسپلانٹ ریسارٹی جو پنجاب کی ہے اور اکیس وہاں پہ غیر قانونی جو ہوئے جو کچھ ہمارے افغانس دوہانی لوگ تھے کچھ اور جنہوں نے کڈنیز سیل کی تو ان کو پھر ارسٹ کر کے ان کو سیل تو کر دیا گیا اور ان کا ایک اور ظاہر ہے ان کا لسنس بھی ریوک کر دیا گیا اس میں انفرچنٹلی کچھ ہمارے فورن کنٹریز سے بھی ریسیپینٹ آئے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے ایک بڑا ٹیڈی ایس پروسیس تھا تو وہ بھی کر لیا گیا لیکن اصل چیز اس میں یہ ہے کہ ان کے غربت تو ہے یہ ہمارے ملک میں انفرچنٹلی لیکن یہ لوگ جو اس کو خریدتے ہیں خرید و خروف میں مبتلا ہیں خاص کر جو ایجنٹس لوگ ہیں ان کو ہمیں زیادہ کرنا ہے کہ یہ غربت ان کو ڈسکریج کرنا ہے تو کیسے ڈسکریج کیا جا سکتا ہے یہ جو دس لوگ ہیں جس میں تین ڈاکٹر بھی ہیں کیا یہی ہیں یا مزید بھی جیسے آپ نے ایجنٹس کا ذکر کیا تو وہ ایجنٹس کیسے آپ مزید اس پورے ریکٹ کو دونیں گے آئی ام شور کہ یہ ہوں گا دیکھیں جو ہوتا کا قانون کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو آپ کیونکہ ہوتا ہے کوئی ایسی پولیس کی آرگنائزیشن تو نہیں ہے وہ تو ہماری ہلتھ کی آرگنائزیشن ہے تو اس میں ہم پولیس کو انڈوالو کرتے تھے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ ان ویریبلی چھٹ جاتے تھے اور وہ کہیں نہ کہیں پھر کام شروع کر دیتے تھے یہ وہی لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن وہ بار بار اٹھ پڑتے ہیں ان کو جب تک کہ بلکل قرار واقعی سزار نہیں ملے گی اور ان کی لائف سٹائم امپریزنمنٹ وغیرہ نہیں ہوگی تو ان کی ڈیٹرنس نہیں ہوگی اچھا ڈاکٹ صاحب ایک اور چیز کی ہے اس قانون ہم ایک کرتی ہے اس کو بھی خلا کمہ کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اس میں رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اب یہ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا اور گردہ ڈونیٹ کرنا دیا تو ڈیفرنٹ ٹھنگز کہ اس کی کروس میچ کس طرح سے ہونا ہے وہ ریجیکشن میں بھی جا سکتا ہے باڈی ریجیک بھی کر سکتی ہے سیپسس بھی ہو سکتا ہے اور ایسے واقعات ریپورٹ بھی ہوئے تو یہ اتنا آسان کام دی ہے کہ گردہ نکال کے بس بلڈ گروپ میچ کر کے اس کسی کو دے دیا تو اس معاملے میں بھی تھوڑا سا رہنمائی کیجئے گا کہ یہ گردہ نکال کے کسی کو بھی لگا دیا تو یہ اتنا ہی آسان پروسس ہوتا ہے ایک تو میں بتا رہا تھا کہ پی ہوتا کو ہم نے جو قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں اللہ کرے وہ جلدی ہو جائے اس میں ہم اس کو مجیسٹریل پاور خود لے رہے ہیں تاکہ ہمیں پولس پہ انکسار نہ کرنا پڑے اور ہم خود ان کو سدا دیں اچھا دوسرا جو آپ نے کہا وہ بہت امپورٹن بات ہے دیکھیں یہ جو فورنرز کو تو چھوڑ دیں جو فورن لوگ آتے ہیں یہاں گردہ لینے ہمارے لوگوں کا وہ ایک اور چیز ہے لیکن وہ کم ہیں زیادہ تر تو لوکل ٹریڈ زیادہ ہے تو لوکل ٹریڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں جب کسی ماں کا ماں کا گردہ فیل ہوتا ہے تو اس کی بیٹے کو سب سے پیسے دینا چاہیے اس کے بائی کو دینا چاہیے اس کے میاں کو دینا چاہیے کیونکہ بلڈ ریلیٹڈ بہت ہے اب ماں ہیں کہتے ہیں جی میں نے بیٹے کا نہیں لینا چاہ کچھ بھی ہو جائے یہ بتانے والی آپ کے ذریعے یہ ضروری ہے کہ ایک چوتھا حصہ بھی یہ گردے کا رہ جائے تو کافی ہے آپ کی زندگی کے لیے اس لیے جب تک آپ ریلیٹڈ ڈونرز کو نہیں پرموٹ کریں گے دوسرا ہم نے ریسنٹلی ابھی پندرہ دن پہلے یہ شروع کیا کڈیویرک ٹرانسپلانٹ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے وہ اپنے گردے کہتا ہے کہ جب میں مردے کے قریب ہوں جب میں وینٹی لیٹر پہ برین ڈیڈ ہو جاتا ہوں ارورسبل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے آرگنز ہم ہارویسٹ کرتے ہیں میں نے خود والنٹیر کیا ایدے کمپوزٹ کے گردے ہی نہیں دل بھی جو جو لے سکتے ہیں اس وقت لے لیجئے گا کیونکہ جب میں چار فٹ نیچے زمین کے ہوں گا تو ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں مجھے بہت فائدہ ہوگا یہ صدقہ جاریہ رہیں گے میرے اور کوئی کسی میرا دل مرد تو چکا ہوگا لیکن کسی کے دل میں تو وہ زندہ ہوگا تو اس لیے یہ سپیرٹ بہت ضروری ہے پاکستان اتنا بڑا ملک ہے تیسنا بڑا ملک بننا جا رہا ہے صرف پانچ سو کے قریب ہمارے کڈیورک ڈونر کے لیے ریجسٹر ٹرانس پلانٹ ہیں دنیا میں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ عبادی اب اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے کہ جبما کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے برین ڈیتھ ہوتا ہے پوراً اس کا ہارویسٹ کر لیا جائے ہمیں جو لیگل طریقہ ہے کیونکہ رینال فیلئر ٹرمپنٹ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے گردے شگر اور بلڈ پریشر کی تو ہمیں ایک طور ریلیٹڈ بلڈ ڈونرز کو انکریج کرنا چاہیے کہ خدا رہا وہ کریں اور دوسرا ہمیں یہ کڈیورک جو ٹرانس پلانٹس ہیں پروگرام ان کو بہت فعل کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا نگرہ وزیر سہت ڈاکٹر عاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے